ایک بار پھر سے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ساسک کے اوپر جس کا نام ہے اکبر جانیں گے اکبر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بابر بابر کا بیٹا ہمائیو اور ہمائیو کا اکبر تو بابر اور ہمائیو کو ہم کر چکے ہیں اور آج جو ہے اکبر کے بارے میں وستار سے کچھ important facts کچھ چیزیں related to بابر جو ہے بات کریں گے اور بالکل سے اکبر جو ہے ایک طریقے سے مہان ساسک ہے مغلونس کا اور سب سے ادھیک سمیتہ گراج کرنے والا جو راجہ ہے وہ اکبر ہے تو دیکھتے ہیں اکبر کے بارے میں کچھ interesting چیزیں ہیں first of all اکبر جو ہے ساسک کا بنتا ہے اس پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں ہم نے ابھی جیسے کی کہا ہم نے کہا کہ بابر بابر کا بیٹا ہوتا ہے ہمائیو اور ہمائیو کا ہوتا ہے اکبر ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھا تو بابر جو ہے کب گدی پہ بیٹھتا ہے بابر بیٹھتا ہے پندرہ سو چھبیس اس بھی میں اسے یاد رکھیں گے ہم نے کہا کہ بابر اپنے آپ میں بادشاہ تھا چار ورڈ ہیں تو چار ہی سالوں کا اس کا ساسنکال ہے تو یعنی کہ چار سال بعد کا ٹائم کیا جائے گا پندرہ سو تیس یہ پندرہ سو تیس ٹائم پریریٹ کس کا ہے ہمائیو کا ہے اب اکبر کا ٹائم پریریٹ کیا ہے اکبر کا جو ٹائم پریریٹ ہے ہم نے کہا کہ اکبر ایک مہان ساسک ہوا اور اس نے اپنی بادشاہی فکس کر لی تھی فکس یعنی کہ سکس بولیں گے پندرہ سو کا ہی ٹائم پریریٹ چل رہا ہے اور آپ یہاں لاشٹ میں کیا لگا دیں گے سکس لگا دیں گے تو اپنی بادشاہی فکس کر لی اگلے پچاس سالوں تک اب یہ پچاس سالوں تک راج کرے گا تو اس طریقے سے جو ہے سبھی کا ایک ٹائم پریریٹ آپ یاد کر سکتے ہیں اس پر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے تو آپ بلکل بہت ہی چھوٹا ویڈیو ہے اور بلکل ٹرکس کے ساتھ سبھی ساسکوں کا وہاں پہ جو ہے ٹائم پریریٹ آپ کو یاد کروانے کی ایک کوسس کی ہے تو بلکل اسے آپ ضرور دیکھئے گا تو نیکشٹ بات کرتے ہیں اکبر کے بارے میں کچھ باتیں دیکھئے اکبر ٹھیک ہے جیسے کہ ہمیں پتا چل چکا ہے اکبر کا ساسکال پندرہ سو چھپن سے سولہ سو چھے تک ہونے والا ہے تو کچھ باتیں جیسے کہ ہم یاد کر سکتے ہیں جیسے کہ اکبر اس کا جو ہے ایک ایک ورلڈ اٹھا لیجئے اسے ا سے ہم کہیں گے امرکوٹ ٹھیک ہے ا سے کیا کہیں گے امرکوٹ تو امرکوٹ سے کیا یہاں پر بات نکل کے آتی ہے کہ رانا ویر سال کے جنم میں سوری رانا ویر سال کے محل میں اس کا جنم ہوا تھا کس کا اکبر کا تو یہ بات ہم یاد کر سکتے ہیں ایسے ہی ک سے جو ک شبد ہے یہاں سے ہم لے سکتے ہیں کلا نور کو کلا نور کلا نور کیا ہے پنجاب میں اس کا راجہ بھی سے ایک ہوا تھا بہت بڑیا اسی طرح بہت سے ہم نے کہہ دیا بیرم خان بیرم خان کون تھا اس کا سنرکشک تھا سنرکشک یعنی کی اکبر جو ہے بہت ہی کم ایج میں ایک طریقے سے راجہ بن چکا تھا تو اس کو اب کون گائیٹ کرے ہیں اس کو اب یعنی کی ایک طریقے سے سنرکشک کون کرے گا تو وہ بیرم خان کرے گا اسی کے ہی انڈر میں وہ کام کرے گا تو یہ چار سال تک رہا چار سال تک یعنی پندر سو چھپن میں راجہ بن چکا ہے تو چھپن ستاؤن اٹھاؤن انسٹ اور ساٹھ تو پندر سو چھپن سے ساٹھ تک جو ہے بیرم خان اس کا سنرکشک رہے گا انپورٹین کوششن ہے اور ایک اور چیز یاد کر سکتے ہیں جیسے بہت سے بیرم خان ایسے ہی بہت سے آپ کہہ سکتے ہو چار باغ ہے نا باغ چار باغ تو چار باغ بنانے کی پرمپرہ بھی کہیں نہ کہیں کس نے شروع کی تھی اکبر نے شروع کی تھی اسی طرح لاشٹ ورلڈ جو رہ ہے رہ سے ہم ریلیٹ کریں گے راجہ سکو راجہ سکو کی پرابطی کے لیے اس نے ایک جفتی پرنالی چلائے تھی اپنے آپ میں انپورٹین کوشن بن جاتا ہے تو اس طرح ایک ایک ورلڈ ہم نے لے لیا اور کچھ اس سے ریلیٹڈ باتیں ایسے یاد کر سکتے ہیں نیکش دیکھتے ہیں اب کچھ باتیں کریں گے اکبر کی ٹائم کے ساتھ ٹائم کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تو یعنی کہ یہاں پر کچھ یہ منشن کیے ہوئے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ کچھ انپورٹینٹ چیزیں یہاں پر لکھے ہوئی ہیں کوشن اس طرح سے آ سکتا ہے جیسے کی حرم دل سے خود کو مکت کرنے والا مگل ساسا کون تھا تو وہ کون تھا اکبر تھا اور کب اس نے خود کو ایسا حرم دل سے مکت کیا تھا تو یہاں پر دھیان رکھیں گے وہ کیا تھا 1562 میں تو اب یہ سارے کے سارے جو ایس ہیں سارے کے سارے جو سن ہیں یہ کیسے یاد ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے دیکھیں جیسے کی ہم نے کہا 1556 سے 60 تک بیرم خانس کا سنرک شک رہا ٹھیک ہے بیرم خانس کا سنرک شک تھا all good تو کب سے کب تک تھا 1556 جب وہ راجہ بنتا ہے چار سالوں تک چار سالوں تک اس کا سنرک شک رہا تو 56 سے 60 تک کا ٹائم آپ بالکل سمجھ جائیں گے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا دیکھیں یہ 56 ہو گیا all good یہ 60 ہو گیا ٹھیک ہے بیرم خانس کا سنرک شنکال رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد کچھ نہیں کرنا 1662 3664 61 2 3 and 4 64 تک آپ چلی جائیں گے بالکل اس طرح سے یہ ایک آرڈر ہے ٹھیک ہے back to back تو آپ کچھ باتیں دھیان رکھ لیتے ہیں جیسے کی 1556 میں جب وہ گدی پہ بیٹھتا ہے اسی کے ساتھ پانی پت کا دوتی یدھ بھی ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھیں گے 60 میں کیا ہو جاتا ہے اس کے آس پاس کہیں بیرم خان کے اب حتیہ ہو جاتی ہے اس کا جو سنرک شنکال ہے وہ ختم اس کے بعد 61, 62, 63 and 64 61 میں دیکھیں اس نے کیا کیا مال ہوا جیتا ہے all good 62 میں اس نے آمیر جیتا آمیر سے ہی کچھ بات ہیں اور یاد کر سکتے ہیں آمیر میں کیا ہوا کہ آمیر میں راجہ بھارمل کی پتری جو دھا ٹھیک ہے تو جو دھا سے ہی اس کا جو ہے بعد میں سادھی بھی ہوتی ہے ایسا کچھ اور حرم دل سے مکتی ٹھیک ہے اور داس پرتا کا انتیبیس نے 162 میں ہی کیا تیر تھی یاترہ کر سماپت کیا 63 میں اور اسی طرح ججیہ کر جو کی گیر مسلم کر ہوتا تھا اس کو بھی سماپت کیا 64 میں تو اب ان سبھی کو ایک سیکونس بھی ہم یاد کر سکتے ہیں ایک ٹرک کے مادم سے یہاں پر ٹرک منشن کی ہے ہم کہیں گے کہ مال میرا ہر دم دس تیرت کو جاؤ جو بگ جائے بس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دیکھیں مال سے ہم کہیں گے اپس ٹھیک ہے 56 سے 60 تک تو اس کا سنرک شڑکال ہے اس کے بعد 61 سے دیکھیں مال مال سے ہم کہیں گے مال وا ٹھیک ہے میرا ہر دم دس میرا سے آپ آمیر کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ہر دم سے ہرم دل کو اور دس کو داس پر تھا کہہ سکتے ہیں اسی کے بعد تیرت کو جاؤ جو بگ جائے بس تیرت کو آپ کہیں گے نیکشٹ تیرت تیرت یاترہ کر سمعبت کیا اور جو بگ جائے بس جو سے آپ لے لیں گے ججیہ کر کو سمعبت کرنے والا ایک طریقے سے کون تھا ہمارا اکبر تھا اب ہرم دل کیا ہے ہرم دل کیا ہوتا تھا جیسے ایک گروپ سمجھ میں آتا ہے ہمارے تو کیا ہوتا تھا راجہ ہوتا تھا اس کی بہت ساری رانیاں ہوتی تھی تو کوئی گیر جو آدمی ہوتا تھا اس کا پرویشن ہی ہوتا تھا اس میں محلاؤں کو بند کر کے رکھا جاتا تھا ایسی کچھ چیزیں تھی تو وہاں سے اس نے خود کو ہٹا لیا تھا ایسی کچھ رسم اور عواج ہوا کر دیتے تو ایسی کچھ چیزیں ہیں نیکشٹ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اب جو ہے ایک اور time period ہم یاد کریں گے اس کا جو order ہے وہ کیا ہے یہاں سے دیکھتے ہیں اب یاد کر لینا ہے ہمیں 1571 کا time ٹھیک ہے کیا یاد کریں گے 1571 کا time وہاں پہ ابھی ہم نے یاد نہیں کیا تھا یہاں پہ کیا چلا تھا یہاں تو جب سے یہ راجہ بنا ہے وہاں سے ہم نے اٹھا لیا تھا time اب جہیں تھوڑا سا یاد کر لیں گے وہ time ڈرہی ترہی 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 ت نہ کی اس نے اور اس کو رازدھانی گھوسیت کیا کب کیا اکتر میں یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اب اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں اچھا فتح پور سکری کی تھی اس نے سٹ آل گوڈ تو لاہور بھی تو کی تھی اب وہ کب کی تھی پھر اس نے واپس آگرہ بھی تو کر دی تھی وہ کب کی تھی تو دیکھو اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقے سے تو ہم نے کہا فتح پور سکری کی ستاپنا کری اب فتح پور سکری میں یہ بلند دروازہ ہے آپ کو یاد ہوگا بلکل سب سے بڑا دروازہ بلند دروازہ تو اس کا ایک فوٹو ہے لائک دس اس طریقے کا ایک فوٹو ہے تو اس میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ کیا ہے یہ ون بن رہا ہے ٹھیک ہے ون اور یہ ریٹ کلر میں یہ فور بن رہا ہے یعنی کی فورٹین چودہ ہے ٹھیک ہے چودہ ہے تو کیا کرنا ہے یہ جو ٹائم پیریٹ ہے اس میں آپ چودہ ایٹ کر دیں گے تو آپ کو پچھ ٹائم آ جائے گا تو اسی ٹائم میں جو ہے فتح پور سکری رازدھانی رہی اور جسٹ اس کے بعد پچیاسی میں لاہور سٹ کر دی اس نے اب لاہور میں بھی آپ واپس سے یہ جو چودہ ہے اس کو ایٹ کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں پندرہ سو اٹھانوے اور نینیانوے کا ٹائم آ جائے گا آس پاس اور بلکل ہم ریلیٹ کر لیں گے کی اب جو ہے لاہور اتنے ٹائم تک رہے گی پھر واپس وہ آگرہ سٹ کر دے گا تو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں جیجوں کو ٹھیک ہے اور نیکس دیکھیں پھر اس میں ٹری ایٹ کر دیا آپ نے تو پچھتر کا ٹائم آ گیا ہے اس میں کیا کیا اس نے عبادت کھانے کی ستاپنا کی ہے عبادت کھانا کیا ہے عبادت کھانا ایک طریقے سے پوجہ گھر جہاں پہ سبھی دھرموں کے لوگوں کو اس نے آنے دیا اس کے بعد کا ٹائم دیکھیں سیونٹی نائن مجھہر کی گھوشنا کرتا ہے وہ مجھہر کیا ہے یہ ایک دھارمک واد بی واد پر اکبر کا فیصلہ سروپری ہوگا ایسا مانا گیا اس نے ایسی گھوشنا کی تیراسی میں اس نے الہی سمبت کی سروعت کی ہے الہی سمبت کیا ہے دیکھیں الہی سمبت ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ دین اے الہی کی استاپنا کے پششات دین اے الہی دین اے الہی کیا ہے بھی بات کریں گے یہ ایک اس کا دھرم تھا تو اس کے بعد ہی اس نے جو ہے الہی سمبت ٹھیک ہے پہلے دھرم آئے گا اس کے بعد سمبت کیا ہے الہی سمبت یعنی جیسے کی سکھ سمبت ہوتا تھا نا ایسے ہی الہی سمبت یعنی کی کہیں نہ کہیں کلینڈر سے ریلیٹیڈ ہے یہ چیز تو دین اے الہی کی استاپنا کے پششات یعنی کی دین اے الہی کی استاپنا پہلے ہو جاتی ہے بلکل یہ تیراسی میں ہے تو یہ بیاسی میں اس کی استاپنا ہو چکی ہوگی تو اس طریقے سے اچھا اور کچھ چیزیں دیکھیں یہاں پہ اور ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے سیونٹی سکس میں بلکل ٹھیک ہے سیونٹی سکس کا یہ ہے یہ پیچھتر کا ٹائم ہے ٹھیک ہے عبادت کھانا بولا ہم نے اس کو کیا بولا کھانا تو یہی سے آپ تھوڑا زر ریلیٹ کر سکتے ہیں کھانے میں ہم کیا ڈالتے ہیں ہلدی ڈالتے ہیں ہلدی ڈالتے ہیں کی نہیں ڈالتے ہیں تو ہلدی گھاٹی کا یدھو بھی جو ہے عبادت کھانے کے آس پاس کائی ٹائم ہے تو بلکل اس کے ایک سال بعد ہی پیچھتر کھانا پرتاب تو اور اس میں اکبر ویجائی ہوتا ہے تو ایسی کچھ باتیں ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک ٹرک کے تھوڑی یاد کر سکتے ہیں کہا ہے کہ اب ٹھیک ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے یہ سارے سنتوں ہمیں یاد ہو جائیں گے کہ تین تین سال کے انترال کے بعد ہیں یہ باقی یہ کچھ چیزیں کیسے یاد رکھیں تو یہاں پر جو ہے ایک ایسی جو ہے ٹیگ لائن رازدھانی کھانا مگر پلوائی نہ جانا رازدھانی کھانا آج کھانا بلکل رازدھانی ہے بلکل ہے نا ڈیسنٹ ہے لیکن اس کے بعد بھی مگر پلوائی نہ جانا پلوائی یعنی کی پینے پانے کا انتجام نہیں ہے ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں نا رازدھانی کھانا مگر پلوائی نہ جانا رازدھانی رازدھانی ہو گیا کھانا عبادت کھانا ہو گا مگر ہو گیا مجہر ٹھیک ہے پلوائی اسے آپ کہہ سکتے ہیں الہی اوکے اور تو اس طرح سے آپ کی سب چیزیں یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بات کرتے دینہ الہی کی دینہ الہی کے ہے تو دیکھیں دینہ الہی کی استعاپنا جو ہے ٹھیک ہے بلکل ایک سال پہلے ہو جاتی ہے ہم نے کہا کہ دیکھیں الہی سموت شروع ہوتا ہے تیراسی میں تو دینہ الہی کے پشتہ تو دینہ الہی بیاسی میں شروع ہو گیا ٹھیک ہے پہلے دینہ الہی آیا اس کے بعد الہی سموت کی سٹارٹنگ ہوئی تو ایٹی ٹو میں فٹین ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ٹو میں جو ہے دینہ الائی کی ستاپنا ہوتی ہے 1582 ہے یہاں پہ تھوڑا سا مسپرنٹ ہو چکا ہے یہ ہے 1582 کا ٹائم ہے ٹھیک ہے 82 اب یہاں پہ دینہ الائی کیا ہے اس کے پارے میں جان لیتے ہیں ایک پرکار کا دھرم تھا ہے اس کا سمروب دھرم تھا جس میں جو ہے سبھی دھرموں کے لوگوں کے ویچار رکھے گئے تھے جینوں کے ہندووں کے پارسیوں کے تو ایک طریقے سے اکبر جو ہے سبھی دھرموں کے لوگوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملجل کے رہنے والا تھا ٹھیک ہے اکبر نے اندھ دھرموں کے پرتی سہشنطہ کو بڑھاوا دیا اچھا یہ دینہ الائی کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایسور کا دھرم ہے اس نے ایسور کا دھرم بولا اس کو بولا جاتا تھا توہیر اے الائی بھی کہا جاتا تھا اس ٹائم پر تو دینہ الائی سے کچھ اور باتیں دھیان میں رکھ لیں گے اس کا پرثم پروہیت اکبر ہوا اور مکھے پروہیت جو تھا اس کا وہ تھا ابو الفضل ایک ابو الفضل نام بھی بلکل یاد رکھیں گے کیونکہ اکبر نامہ کی رجنہ کرنے والا ہے کون ہے ابو الفضل ہی ہے ٹھیک ہے الائی سموت پھر ایک سال کے بعد شروع جاتا ہے بلکل یہ الائی دھرم ہے الائی سموت اس کے بعد شروع ہو جائے گا جیسے یہ 82 میں ہے تو یہ 83 میں شروع ہو جائے گا ابھی ہم نے اس پر ڈسکشن کیا اب بات کر رہے ہیں الائی سموت کی تو الائی سموت جیسے کی سکھ سموت ایک طریقے کا کیلینڈر یعنی کی پنچانگ جیسے سموت کس نے چلایا تھا اجین کا راجہ ایک سالیوان تھا اس نے چلایا تھا تو اسی طرح الائی بھی چلایا تھا اکبر کے دوارہ نیکسٹ کچھ باتیں دیکھتے ہیں دیکھئے اور کچھ مہتوپورن یہاں پر تتھی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں مہتوپورن تتھی یعنی کی جب جب ہم اکبر کی بات کریں گے تو بیربل کی بات بھی ہوگی بلکل تو بیربل کے بچپن کا نام تھا مہیز داس دین اے الہی دھرم سویکار کرنے والا پہلا اور انتیم ہندو ساسک ہے دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے انپورٹینٹ ہے اپنے آپ میں تو پہلا اور انتیم ہندو ساسک ہوا ہے اچھا یوسف جائیوں کے ودروں کو دبانے کے دوران جو ہے بیربل کی ہتیا ہو گئی تھی اکبر کا ایک اترادکاری ہوا اترادکاری ہے اکبر کے بعد کون بنے گا بھائی راجہ بلکل سلیم بنے گا اس کا بیٹا جہانگیر ٹھیک ہے اچھا کچھ باتیں ہیں جیسے کی ایک سمکالین پرسید سوپی سنت تھا اکبر کے ٹائم میں جس کا نام تھا سیکھ سلیم چستی ٹھیک ہے ابھی اپنے آپ میں ایک پرسید سوپی سنت رہے ہوں گے اکبر کے ٹائم میں تو ان کے ہی نام پہ جو ہے اپنے پتر کا نام سلیم رکھا تو جی سلیم نام آیا وہ یہی سے آیا سلیم چستی کئی بار کوشن پوچھا جاتا ہے کہ سلیم کا نام جو ہے کس سنت کے نام پہ رکھا گیا تو وہ تھا سیکھ سلیم چستی تو آئی ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی آج کا سیشن بس اتنا ہی سو پیس آؤٹ دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھا اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آئے گا اور اس میں باقی اکبر سے ریلیٹیڈ چیزیں ہم کریں گے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے بہت 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 بھنے وال